کر کے ہم اپنی سکن کو بنا سکتے ہیں خوبصورت اور بے داغ جن کے چہرے پر بہت زیادہ پورس کا مسئلہ ہے ایکنی کا مسئلہ ہے چہرے پر السلام علیکم تو جناب کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جس کا استعمال کر کے آپ اپنی سکن کو بنا سکتے ہیں بے داغ خوبصورت اور جوان جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں اور جوان نظر آئیں تو پھر یہ ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر کونس اگریڈینٹس کا استعمال کر کے ہم اپنی سکن کو بنا سکتے ہیں خوبصورت اور بے داغ جن کے چہرے پر بہت زیادہ پورس کا مسئلہ ہے ایکنی کا مسئلہ ہے چہرے پر وقت سے پہلے جھوریاں آ چکی ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ہے تو ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا یہاں پر ہمیں جو چیزیں چاہیے نا وہ بہت سیمپل اور سادہ سی چیزیں ہیں ان سادہ سی چیزوں کو ہم نے اپنے لیے بنا لینا ہے تو ان سادہ سی اگریڈینٹس سے ہم نے بنا لینا ہے اپنے لیے پاور فل سا فیس ماسک تو یہاں پر جی میں چاولوں کاٹا لوں گی چاولوں کاٹا ہمیں چاہیے تقریباً ایک سے ڈیٹھ چم مچ گئے ہمارے چہرے پر ایک برائٹنس لے کر آئے گا ٹائٹنس لے کر آئے گا اس سے ہمارے چہرے پر جھوریاں نہیں پڑتی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جوان نظر آئیں تو پھر وہ چاولوں کا استعمال لازمی کریں اپنی ریمیڈی میں تو پھر جی دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر جو ہے یہ بہت زبردست ہے جن کے چہرے پر بہت ایکنی ہوتی ہے اور چہرے پر نشانات پر جاتے ہیں ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ان کو رموک کرے گا اور جی پھر تیسرا اگریڈینٹس بہت ہی مطلب زبردست ہے اتنا زبردست کے مت ہی پوچھیں تو خیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس سے جی یہ تیسرا اگریڈینٹس جو ہے ہمارا وہ ہے راو ملک راو ملک سے آپ کے چہرے پر ایک گلو آئے گا ایک چمک آئے گی اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز وغیرہ ہیں یا باریک باریک سے دانیں نکلتے ہیں تو اس سے وہ ختم ہوں گے تو جب یہ ساری پرابلم سولف ہوں گی تو آپ کا چہرہ بیتا ہوگا چمک آئے گی اور آپ جوان اور خوبصورت نظر آئیں گے تو اس فیس پیک کو آپ نے ہفتے میں تین دفعہ یوز کرنا ریگولر چینے تک اس کا استعمال کرنا ہے اور ریزلٹ آپ کو واضح طور پر نظر آنے لگ جائیں گے پہلے ہی ہفتے میں پھر آپ کا خود ہی چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا ہوم ریمیڈیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں اسے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم جب کیمیکلز والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے ریزلٹ فوری طور پر ملتے ہیں لیکن بعد میں اس کے بہت نقصان ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین کورین سکین ہو تو پھر ہوم ریمیڈیز پر زیادہ دہان دیں کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر ریمیڈیز کا استعمال کرتے ہیں کیمیکلز والی چیزیں کم لگاتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ رنگ اورہ کرنے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی مارکیٹ میں کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے ہم فوراً سے استعمال کر لیتے ہیں جس کے بعد میں بہت برے نتائج نکلتے ہیں ہماری سکین بہت زیادہ ڈیمج ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے پھر ہم پشتاتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرل چیزوں کی طرف آئیں جن میں کیمیکلز نہ ہوں اور ہم ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آئیں تو اس کا استعمال آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ اچھے سے اپنے چہرے کو دھولینا ہے دھولینے کے بعد آپ نے یہ اپنے فیس پر لگا لینا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک لگا رہنے دیں پھر سادہ پانی سے اپنا چہرہ دھولیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ